موسیقی 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 ہی کرونا وائرس کی بہتر طریقے سے روک تھام کی جاتی ہے دراصل دوستو جہاں پر لکشنوں کی بات آئی ہے تو ہم آپ کو اس کے سب سے پہلے اس کا لکشن بتاتے ہیں کہ اگر کسی کو کرونا وائرس ہے تو اس کو کس پرکار کے لکشن ہو سکتے ہیں اور اگر اس کو کرونا وائرس نہیں ہے اور تب بھی لکشن اس کے کرونا وائرس جیسے ہی مل رہے ہیں تب کیا کرنے کی ضرورت ہے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے تو بڑھتے ہیں آگے تو سب سے پہلے اور گلے میں خراش جیسی سمسیاں اتپن ہوتی ہے یہ وائرس ایک ویکتی سے دوسرے ویکتی میں فیلتا ہے اس لیے اسے لے کر بہت ساو دھانی برتی جا رہی ہے کچھ معاملوں میں کرونا وائرس گھاتک بھی ہو سکتا ہے خاص طور پر ادھک عمر کے لوگ جنہیں پہلے سے استما ڈائیبیٹیز اور ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو ہم آپ کو اس کے اپچار بھی بتائیں گے اور بھی اس کے لکشن ہو سکتے ہیں جیسے گلے میں خراش اصوستہ کا احساس ہونا چھیک آنا اصطما کا بگڑنا اکان محسوس ہونا نیمونیا اور فپڑوں میں سوجن آدھی کرونا وائرس کے سنکرن میں آنے کے لکشن ہے تو دوستو لکشن کو سن کے آپ کے مند میں یہ سوال جرور آرہا ہوگا کہ اگر کسی کو سردرد ہے خانسی ہے تو جروری ہے کہ اس کو کرونا ہو گیا ہے تو نہیں دوستو یہاں پر ایسا ہے اگر آپ کو نورمل خانسی ہے تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کرونا وائرس ابھی چل رہا ہے ٹرینڈنگ میں ہے تو آپ سب سے پہلے آپ کو اگر خانسی ہوتی ہے گلے میں خراش ہوتی ہے بخار آتا ہے چھیک آتی ہے تھکان محسوس ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کریے کہ سب سے پہلے آپ اپنے نزدیک کی کسی میڈیکل سینٹر پر جائیں وہاں جا آپ اپنا جرور ٹیسٹ کروائیے کیونکہ یہ پوری طرح نہیں بتا جا سکتا جانا کہ آپ کو نورمل خانسی ہے یا آپ کو کرونا ہوا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کا جا کر کے میڈیکل ٹیسٹ جرور کروائیے گا اب بڑھتے ہیں آگے اس کے علاج سے پہلے ہم اس سے بچنے کے اپائے جان لیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ سواست منترالہ نے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے دشا نردیس جاری کیے ہیں ان کے مطابق ہاتھوں کو سابن سے دھونا اوشی ہی کرنا ہوگا الکوہل آدھارید ہینڈ رب کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے خانستے اور چھیکتے سمیں ناک اور مو رومالیا ٹیشو پیپر سے ڈھک کر رکھیں جن بیکتیوں میں کولڈ اور فلو کے لکشن ہو ان سے دوری بنا کر رکھیں کم سے کم ایک میٹر کی دوری اوشی بنا کر رکھیں انڈے اور مانس کے سیون سے بچیں جنگلی جانوروں کے سمپرک میں آنے سے پوری طرح بچیں اب دوستو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے بھارت سرکار نے کیا قدم اٹھایا ہے تو دوستو پردھان منتری نے کینڈری سواست منتری ڈاکٹر ہرسوردن کے نیتریتو میں کرونا کے معاملوں پر نگرانی رکھنے کے لیے منتریوں کے ایک سمو کا گھٹن کیا ہے کرونا وائرس سے جوڑی شکایت اور سجاو کے لیے ایک کال سینٹر شروع کیا گیا ہے اس کا نمبر ہے 0111239780046 یہ 24 گھنٹے کام کرتا ہے یاترہ پرامرش جاری کیے گئے ہیں یاترہ نیاموں میں بدلاؤ کیے گئے ہیں انا وشک یاتراؤ کے بچنے کو کہا گیا ہے سبھی پرباویج دیسوں سے ای ویجا آگمن پر ویجا آدھی سوویدھائیں بند کی گئی ہیں سنکرمن سے بچنے کے لیے جاگروکتہ پرچار سمبندید اویان شروع کیے گئے ہیں اب آپ کو ہم بتاتے ہیں دوستو کہ اگر ہمیں کرونا کا جانچ کروانا ہے تو ہم جانچ کہاں کروانا تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ایم ایم جی جلا ہسپتال یعنی 18 ورس سے ادھک عمر کے سندگد مریجوں کے نمونے لینے کی سوویدھا ایم ایم جی جلا ہسپتال میں کی گئی ہے یہاں پر بنے آئیسولیشن وارڈ میں 10 بیڈ کی بیوستہ ہے دوسرا جلا سنیوکت اسپتال جیسے سنجین اگر اس تھی جلا سنیوکت اسپتال میں بھی سندگد لوگوں کو نمونہ لینے کی بیوستہ ہے یہاں 10 آئیسولیشن بیڈ بنائے گئے ہیں کیسے ہوتی ہے جانچ تو دوستو نیجل ایسپی ریٹ ویدھی میں سندگد کی ناک میں سولیشن ڈال کر جانچ کی جاتی ہے وہیں اس سواب ٹیسٹ میں ایک کورٹن کے جریے گلے کے سواب کا نمونہ لیتے ہیں سنکرمن کے اندیسے پر ایم ایم جی اسپتال یا جلا سیوکت اسپتال جا کر جانچ کرائی جا سکتی ہے نیجی اسپتالوں میں یدی کوئی سندگد مریج پہنچتا ہے تو وہاں اس کی جانکاری سواست ویبھاگ کو دیتے ہیں جانچ کے بعد کیا ہوتا ہے نمونہ جانچ کے لیے ڈلی کے راشتریے روگ نینترن کے اندر میں بھیجے جاتے ہیں جہاں سے 48 گھنٹے میں ریپورٹ مل جاتی ہے ریپورٹ سواست ویبھاگ کو بھیجی جاتی ہے اگر ریپورٹ میں بیماری کے لکشن دکھے تو سواست ویبھاگ تتکال سکریے ہو جاتا ہے مریج کی استطیق کو دیکھتے ہوئے اسے ایم ایم جی اسپتال اور جلہ سنیوکت اسپتال لانے یا گھر میں ہی نگرانی میں رکھنے کی بیوستہ کی جاتی ہے اگر دوستوں ہم سافدھانی کی بات کریں تو سافدھانی اس کو لے کر بہت جروری ہے جیسے کورونا وائرس خانسی اور چھیک سے گرنے والی بوندوں سے فیلتا ہے خانستے یا چھیکتے وقت اپنا مو ڈھک لیں ہاتھ کو اچھے ترہ دھویں بھیڑ بھار والے علاقوں میں جانے سے بچیں جو لوگ سنکرمیت علاقے سے آئے ہیں یا کسی سنکرمیت بیقتی سے سمپرک میں رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ویدیس سے آ رہا ہے کوئی اٹلیس سے کوئی چائنا سے کوئی الگ الگ دیسوں سے آ رہا ہے انڈیا میں تو ان میں پوری طرح سے پوزیٹیو کیس پایا گیا تو وہ سنکرمیت علاقے سے آئے ہیں اس لئے ان میں بھی یہ پوزیٹیو پایا گیا تو دوستو آپ بھی سنکرمیت علاقوں میں جانے سے بچیں اور ان جیسے لوگوں کو اکیلے رہنے کی سلاح دیں چودہ دنوں تک ایسا کرنے سے سنکرمن کا خطرہ کم ہو جاتا تو دوستو ابھی تک ہم نے آپ کو ساری جانکاری دی دیئے اور دوستو ہم جاتے جاتا آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کورونا وائرس کب تک ختم ہو جائے گا اس کا جو دعویٰ ہے وہ سنکرمک روگ کے ایک بریٹیس ایکسپرٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ کورونا وائرس کا خطرہ ابھی بھی چھے مہینے اور چلے گا ایکسپرٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ماسک یا گلپس پہنے سے کورونا سے کوئی بچاو نہیں ہونے والا بریٹیس اکھوار ڈیلی میل میں پرکاشت ایک ریپورٹ میں یہ دعویٰ سنکرمک روگوں کے ایکسپرٹ مائیکل اوشٹر ہوم نے کیا ہے تو دوستو کیسے لگے آپ کو یہ ہماری خبر اگر دوستو آپ کو بھی کسی طرح کا اپچار پتا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں جب لکھ کر بتائیے گا اور دوستو آپ لوگ کو بلکل بھی ڈرنے کی جورت نہیں ہے سوست کھائیے سوست رہی دھنیا